السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب لوگ اس دعا کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ رحمت میں ہوں گے اور ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں گے آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہی ہوں تو چلیئے کہانی کا آغاز کرتے ہیں ایک معزز خاتون کی شادی اسماعیل نامی ایک شخص سے ہوتی ہے اسماعیل ایک متقی شخص اور نیک عالم تھا جب ان کی شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو پہلی اولاد جو ہے وہ ایک نامی گرامی بچہ جو ہے وہ عطا کرتے ہیں بیٹا ان کو عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور ان کی شادی کو بھی کچھ ہی ٹائم گزرا تھا کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اسماعیل جو ان کی انتقال ہو جاتا ہے اسماعیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو یہ غم جو ہے وہ اس عورت کے لیے اور اس کے چھوٹے سے بیٹے کے لیے بہت بڑا تھا بیٹا تو اس دکھ کو اس عمر میں محسوس نہیں کر سکتا تھا لیکن عورت جو ہے وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے البتہ جو اسماعیل تھا وہ وراثت میں کافی دولت چھوڑ گیا تھا تو ان کی جو بیٹے کی جو والدہ تھی وہ اپنے بہت بڑے غم کے ساتھ جو ہیں وہ اپنے بیٹے کی تربیت میں لگ جاتی ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ مستقبل میں ایک بڑا عالم جو ہے وہ بن جائے اور اپنے علم کی روشنی سے جو ہے وہ دنیا کی تاریکی کو جو ہے وہ ختم کر دے لیکن ان کی یہ حسرت یہ خواہش تب دم توڑتی نظر آتی ہے جب ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ ان کی تمناوں کو ان کی خواہشوں کی تکمیل میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے اور وہ رکاوٹ ان کے بیٹے کی بنائی تھی بچپن ہی میں یہ بچہ اپنی بنائی سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے اب نہ بینا ہونے کی صورت میں یہ بچہ حصول تعلیم کے لیے کسی بھی مدرسے میں نہیں جا سکتا اور نہ ہی تعلیم کے حصول کے لیے کسی دوسرے شہر میں جو ہے وہ سفر کر کے جا سکتا ہے وہاں پہ تو ماں کو یہ غم خواہ جا رہا تھا کہ آخر کار اس بچے کا کیا ہوگا عالم دین یہ کیسے بن سکتا ہے بینائی کے بغیر حصول علم جو ہے تعلیم کا حصول جو ہے وہ اس کے لیے کیسے ممکن ہو سکے گا اس کی خواہش کی تکمیل کے لیے ایک ہی ذریعہ باقی تھا ایک ہی راستہ تھا جس پہ چل کے وہ اپنے اس خواہش کی جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچا سکتی تھی اور وہ راستہ تھا دعا کا راستہ چنانچہ اللہ تعالی نے دعا کے دروازے جو ہیں وہ اس عورت پر کھول دیئے اور وہ پورے اخلاص اور سچی نیت کے ساتھ دربار الہی میں گڑ گڑا کے رونے لگی اور اب اللہ رب العزت کے سامنے دستے سوال دراز کر کے بچے کی بنائی کے لیے دعائیں مانگنے لگی یہ دعائیں نہ جانے کتنی مدت تک ہوتی رہیں ایک رات اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ خواب میں نظر آئے وہ کہہ رہے تھے اے بی بی تیری دعاوں کی کسرت کے سبب اللہ رب العالمین نے تیرے بیٹے کی بنائی واپس کر دی ہے جب محمد جو تھا وہ ان کا بیٹا تھا اس عورت اور اسماعیل کا بیٹا تھا جو نہ بھی نہ تھا جب محمد بیدار ہوتا ہے تو دیکھا واقعی اس کے بیٹے کی بنائی بحال ہو گئی ہے اس کی زبان سے بساختہ یہ الفاظ نکلنا شروع ہو گئی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اے پروردگار پریشان حال کی دعائیں تیرے علاوہ کون سن سکتا ہے اور کون ہے جو بندوں کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے یہ عظیم خاتون جو مسلسل دعائیں مانگتی رہیں محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ تھی جنہوں نے بیٹے کی بنائی لوٹ آنے کے بعد اس کی تاریم و تربیت اس قدر محنت سے کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے پہ علوم و فنون کے دروازے کھول کھول دیا اور پھر آگے چل کے یہ بچہ ایک بہت بڑا محدث بنا اور قرآن پاک کے بعد دنیا کی صحیح ترین کتاب مرتب کی جو صحیح البخاری کے نام سے مشہور ہے اور بچے کو لوگ امام بخاری کے نام سے جانتے ہیں جن کا پورا نام محمد بن اسماعیل البخاری رحمت اللہ علیہ ہے